مرشک نیوز پاکستان نیویل اکیڈمی میں ایک سو تیرہویں میٹھرپ مین اور بائیسویں شارٹ سرویس کمیشن پاسنگ آؤٹ پریٹ کا انکار پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے صدر حاجی علی مدد جتک جنرل سیکریٹری سید اقبال شاہ سیکریٹری اطلاع سردار سرد بلند جوگیزائی نے پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بھیجوایا جانے والا سامان چیک سید ہسپتال کے ایم ایس کے حوالے کر دیا سبی میں اسسٹن کمیشنر انائیت اللہ کاسی نے لیویز فورس کے تیرہ تھانوں اور چوکیوں میں یونیفارم پنکھے اور سولر سسٹم کی مکمل کٹس تقسیم کی ہرنائی جہاں جمعیرات اور جمعے کی درمیانی شب سروطی حفاظتی بند کی تعمیر مکمل نہ ہونے سے سلاوی ریلہ شہر کے مختلف محل میانی آباد محل آختراباد اور جلال آباد میں داخل ہونے کے بعد ایک بار پھر گھروں میں داخل ہوا مال ہی نقصان ضرور ہوا لیکن جانی نقصان نہیں ہوا مونسون کی بارشوں کے آغاز کے ساتھ ہی ہرنائی پنجاب شہرہ پر دو مقامات پانچ میل ندی اور آج میل ندی پر سلاوی ریلے سے شہرہ دونوں اطراف سے ایک بار پھر ہر قسم کی ٹرافک کے لیے جزوی طور پر بند ہوگی ہے غیر سنجید کی اور گفلت کی وجہ سے کرونا ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ آپ اور آپ کے پیارے میں حفوظ رہیں محکمہ اطلاق حکومت بلوچستان حیرلائن داپنے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان سے ملک شہریار میر بہروز ریکی امجد صدیقی میر اسماعیل منگل اور سردار نعمت اللہ پر پشتمل بلوچستان کول مائنز اونرز اسوسییشن کے وفت نے ملاقات کی اس موقع پر مادنیات کے شعبے کی ترقی سے مطالق امور پر باتچیت کی گئی وفت نے کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے مادنی شعبے اور کانکنی کی سنت پر منتب ہونے والے اثرات سے وزیراعلا کو اگاہ کیا اور مائننگ سیکٹر کی ترقی کے لیے حکومتی اصلاحات اور اقدامات منرلز پالیسی اور آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مادنی پیدوار میں اضافے کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی شمولیت کو سرختے ہوئے کوئلہ اور دیگر مادنیات پر مختلف مدت میں رائلٹی فیسز ادا کیا اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے وزیراعلا نے کہا کہ کرونا وائرس کے معاشی اور اقتصادی اثرات اور چیلنجز سے نبتنے کے لیے صوبائی حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں خصوصی منصوبے شامل کیے ہیں شعبہ مادنیات صوبے کا اہم پیدواری سیکٹر ہے جس سے ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے جبکہ یہ شعبہ صوبے کی آمدنی کا بھی اہم ذریعہ ہے انہوں نے کہا کہ ماضی میں مادنی شعبے کو وہ اہمیت نہ مل سکی جو ملنی چاہیے تھی تاہم موجودہ حکومت تمام پیدواری شعبوں کو ترقی دینے کے لیے استحاد متعارف کرا رہی ہے جس سے نہ صرف روزگار اور معاشی اور اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی بلکہ ہمارے محاصن میں بھی اضافہ ہوگا اور حقیقی مائنز اونرز کی حوصلہ افضائی اور ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا وزیر یارہ نے کہا کہ مادنی شعبے کے ٹیکسس سے متعلق تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا پاکستان نیویل اکیڈمی میں ایک سو تیروی میٹرپ مین اور بائیسویں شارٹ سروس کمیشن پاسنگ آؤٹ پریٹ کا انکار کمانڈر پاکستان وائس ایڈمیرل آصف خالق پاسنگ آؤٹ پریٹ کے مہمانے خصوصی تھے نیویل اکیڈمی آمد پر کمانڈر کراچری وائس ایڈمیرل زاہد علیاس نے مہمانے خصوصی کا استقبال کیا پیشاورانہ مہارت جدید ٹیکنالوجی کا حصول اور جیو سٹریٹیجک صورتحال سے ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جاہریت اور آج اکل تین سو ستر کا خاتمہ انسانی حقوق کی پامالی کی بدترین مثال ہے ہمارے مشرقی ہمسائے کی غیر ذمہ دارانہ کاروائیاں خطے کے امن اور عالمی استحقام کے لیے خطرہ ہیں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ایک سو پینسٹھ افسران نے پاک بہریہ میں کمیشن حاصل کیا مچپ مین عبد الرحمن نے اعزازی شمشیر حاصل کی مہمانے خصوصی نے کمیشن حاصل کرنے والے کیڈٹس کو مبارک پات پیش کی اور نمائع کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعماد تقسیم کیے پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے صدر حاجی علی مدد جتک جنرل سیکریٹری سید اکبال شاہ سیکریٹری اطلاع سردار سربلند جوگیزائی نے پاچی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بھیجوایا جانے والا سامان شیخ سید ہسپتال کے ایم ایس کے حوالے کر دیا چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی جانے سے بھیجے گئے حفاظتی سامان میں ماسک گلوز گاؤن اور حفاظتی کٹس وغیرہ شامل ہے پاچی چیئرمن کی طرف سے بلوچستان کے ڈاکٹرز کے لیے بھیجے گئے سامان کی یہ پہلی قسط ہے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے مزید ایک ٹرک سامان اگلے ہفتے کوئٹہ پہنچے گا چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کو روزی اول سے بلوچستان کے ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور طبی عملے کی فکر ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بلوچستان کے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی سامان دینے پر ان کے شکر گزار ہیں بلوچستان میں جب سے کرونا وارس کی وبا آئی ہے پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں کسی سیاسی جماعت نے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی سامان پراہم کیا ہے اس موقع پر صوبائی رہنما شیخ ولال مندخیل حاجی خان محمد بڑائچ زلہ کوئٹا کے صدر میر ولی محمد قلندرانی، ڈاکٹر فورم کے رہنما ڈاکٹر عبدالغنی بنگلزائی ڈاکٹر راشد قریشی اور دیگر بھی موجود تھے سبی میں اسسٹن کمیشنر انایت اللہ قاسی نے لیویز فورس کے تیرہ تھانوں اور چوکیوں میں یونیفارم پنکھے اور سولر سسٹم کی مکمل کٹس تقسیم کی اس موقع پر لیویز رسالدار میر آرف مری میر شہباز خان باروزوئی عبدالمالک بنگلزائی وحید گرانی اور دیگر بھی موجود تھے اسسٹن کمیشنر آفس میں مختلف تھانوں کے رسالداروں میں سو سے زائد یونیفارم جبکہ تیرہ تھانوں اور چوکیوں کے لیے گرمی سے بچاؤ کے حوالے سے پنکھے اور سولر سسٹم کی مکمل کچھ فراہم کی گئی اسسٹن کمیشنر انایت اللہ قاسی کا کہنا تھا کہ ڈاپٹی کمیشنر جاکٹر یاسر بازائی کی ہدایت پر لیویز فورس کے سو سے زیادہ اہلکاروں کو یونیفارم گرمی سے بچاؤ کے حوالے سے سولر پلیٹس اور پنکھے فراہم کیے جا رہے ہیں لیویز فورس اپنے علاقوں میں بہتر انداز میں کام کر رہی ہے اور لیویز فورس عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے دن رات کوشہ ہے ہر مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیویز فورس کو امن و امان کے حوالے سے جدید اسلحہ فراہم کیا جا چکا ہے لہٰذا ان کی ہر ممکن ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ظلہ انتظامیاں ممکنہ اقدمات کر رہی ہے سلیم گشکوری مشک نیوز سبی چلتے ہیں ہر نائی جہاں سے ریپوچر کی ریپوچ کے مطابق جمعیرات اور جمعے کی درمیانی شب سروطی حفاظتی بند کی تعمیر مکمل نہ ہونے سے سلابی ریلہ شہر کے مختلف محل میانی آباد محلہ اختراباد اور جلال آباد میں داخل ہونے کے بعد ایک بار پھر گھروں میں داخل ہوا مالی نقصان ضرور ہوا لیکن جانی نقصان نہیں ہوا تاہم ریپوٹی کمیشنر ہرنائی عظیم جان دومر لیویز کی بھاری نفری کے ہمراہ پہنچے اس سے قبل 23 مارچ کو سروطی حفاظتی بند کے ٹوٹنے سے گھروں اور دکانوں کو نقصان پہنچا تھا سلابی ریلے نے ایک بار پھر گھروں دکانوں زرائی زمینوں اور کھڑی فصلات کو نقصان پہنچایا متاثرین نے سروطی حفاظتی بند کی ہنگامی تعمیر کے لیے اقتماعات کی اپیل کی ہے بلالترین مشڑ نیوز ہرنائی مونسون کی بارشوں کے آغاز کے ساتھ ہی ہرنائی پنجاب شہرہ پر دو مقامات پانچ میل لدی اور آج میل لدی پر سلابی ریلے سے شہرہ دونوں اطراف سے ایک بار پھر ہر قسم کی ٹرافک کے لیے جزوی طور پر بند ہو گئی ہے جبکہ ٹرک اسوسییشن کے صدر سید دلاور شاہ بخاری نے دونوں ندیوں سے بجری اور ملبا ہچانے کے لیے ایک بار پھر اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹر کا بندوبست کر کے سڑک کی بحالی کے لیے سرگرم ہو گئے دوسری جانب ڈیٹری کمیشنر عظیم جان دمر نے محکمہ ہرنائی کو سڑک پر ٹرافک کی بحالی کے لیے فوری دماد کے احکامات دیئے ہیں ہنگامی طور پر شہرہ پر ہر قسم کی ٹرافک کی بحالی کے لیے احکامات سادر کیے بلال ترین مشرق نیوز ہرنائی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرق ایج ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہے ہرنشک نیوز